السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال ہے کہ سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد پاک ہے کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے جو چیزیں محبوب اور پسندیدہ ہیں وہ عورتیں اور خوشبو ہیں تو سر یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ایک طرف تو قرآن میں اور حدیث میں ہمیں عورتوں کے بطالق جو بات پتا چلتی ہے وہ ذرا ایک کچھ نیگٹیف کانوٹیشنز بھی کبھی آ جاتے ہیں تو مطلب کچھ کنفیوزن ہو رہی ہے دیکھیں جی جہاں جہاں آپ کو نیگٹیف کانوٹیشنز آتی ہیں نا اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں جو اللہ نے نیمتیں دی ہیں جب ہم ان کو نیگٹیف لی لیں گے تو وہ نیگٹیف کانوٹیشن ہوگی مثال کے طور پر اللہ نے مال اور اولاد کو دنیا کی زینت بھی کہا ہے اور فتنہ بھی کہا ہے فتنہ انیسنس کے بھئی اگر تم مال کے پیچھے ایسے پڑ جاؤ کہ حلال حرام کی تمیز بھول جاؤ مال کے پیچھے ایسے پڑ جاؤ کہ پھر اپنے فرائض و واجبات سے کوتاہی کرو نمازیں چھوڑ دو تو پھر وہ فتنہ ہے اور اس مال کو اگر صحیح طریقے سے کماؤ اور پھر صحیح طریقے پر لگاؤ اور تمہاری دنیا اور آخرت بھی خراب نہ ہو تو زینت بھی ہے اور منع بھی نہیں ہے اولاد کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ان کی تربیت میں کوتاہی کر کے انہیں جہنم کی گھڑے پہ لاکھے نہ کھڑا کر دو بلکہ تربیت ایسے کرو کہ دنیا اور آخرت ان کی کامیابی کا سبب ہو تو یہی معاملہ جو ہے وہ عورت کو بھی اسی طرح ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو نا کہ عورتوں کی چکر میں پڑھ کے تم دین دنیا سب سے چلے گئے یا دنیا میں ایسے پڑھ گئے کہ دین سے ہی چلے گئے ہر شئے میں اللہ نے حکمت رکھی ہے اس کے اندر اچھائی بھی ہے اور بعض ایسی اسی طرح صحبتوں کا تعلق ہے کہ انسان کے دوست حباب جو ہوتے ہیں دوست رکھنا بری بات نہیں ہے لیکن کیسے دوست رکھ رہے ہو اچھ اب آ جائیں اس حدیث کی طرف کہ اس ارشاد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو یہ فرمایا کہ اپنی دنیا میں سے اور نہ یہ فرمایا کہ اس دنیا میں سے کیونکہ آپ نے اس لفظ تمہاری سے یہ اشارہ فرمایا کہ عورتیں اور خوشبو لوگوں کی دنیا ہیں تمہاری دنیا میں سے سمجھ آئی بات آپ کیونکہ یہ وہ دو ان دونوں چیزوں کو انسان جو ہے وہ سورٹ اف اپنی ساریسفیکشن ہوتی ہے انسان کو اس میں ایک ایک اس کو سکون ملتا ہے خوشبو میں بھی سکون ملتا ہے اچھا یہاں پر عورتوں سے مراد بیوی ہے یہ بھی آپ ساتھ سمجھ لیں ایسا نہیں کہ آہ یوں اس کو وہاں پر ایک راحت ملتی ہے سکون ملتی ہے کیونکہ وہ مودت اور رحمت کا ایک معاملہ ہے میاں بیوی کے درمیان تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس طرح کے لطف کے جو ایک element ہوتا ہے نا دنیاوی چیزوں کا لطف اس سے انبیاء کرام پاک اور بری ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم عورتوں کو اس لیے پسند فرماتے تھے کہ دیکھو کہ حضور کی جو ازواج ہیں امہات المومنین جو ہے وہ جو وقت حضور کے ساتھ گزارتی ہیں وہ دن کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وہ سیکھتی ہیں جو وہ قربت کے لمحات ہوتے ہیں جہاں پر ان کے اور نبی پاک کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا اس ازواجی زندگی میں جو معاملات جو چیزیں ہیں وہ جو لرن کرتی ہیں اور اس لرننگ کو وہ پھر امت میں عام کرتی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہر وقت کی شریک حیات ہونے کے وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں آپ کے باطنی موجزات اور پوشیدہ احکام کو امت تک پہنچا سکیں کیونکہ عام حالات میں ان صفات اور خوبیوں سے بیویوں کے علاوہ دوسرے لوگ واقف نہیں ہو سکتے اسی طرح بیویوں کے ذریعے دوسرے دینی فائدے بھی لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں تو یہ مقصد ہے یہاں پہ اور خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے پسند ہی کہ آپ فرشتوں سے ملاقات فرماتے تھے اور فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں اور بدبو سے نفرت کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوال کا جو یہ ہے کہ وہ حل ہو گیا ہوگا تو بارا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرے دوسرے کرتے ہیں تو سیئے ساد قدم سیئے ساد قدری